بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ڈسک اور میں ہوں علی نیازی ناظرین پروگرام میں ہمارے پاس ملک پھر سے خبریں موجود ہیں آغاز ہم کرنے جا رہی ہے آج سب سے پہلے شہر کراچی سے جہاں پر شہر کراچی میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک باکسنگ چیمپئن جو کہ چائے کے ہوتل پر کام کرتے تھے ہم نے خبر آپ کو دی تھی اور اس خبر کی اب صورتحالی ہے کہ اس باس لائیت باکسر جس کا نام نصار احمد ہے ان سے عالمی باکسر آمر خان نے رابطہ کیا ہے ندیم شہزاد ہمارے ساتھ ان سے ہم بات کرتے ہیں ندیم شہزاد کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی اس و پاکسان جو ٹیلنٹ سے مالا مالے اس و مرسد وہ باس صلاحیت باکسر محمد نصار خان موجود ہیں جن کے دن نیوز نے سب سے پھلے خبر چلائی اس کے بعد میڈیا پر رپورٹ چلنے کے بعد ان کے ساتھ عالمی باکسر آمر خان نے ان سے رابطہ کے مند سے جانتے ہیں کہ نصار احمد آپ بتائیں کہ آپ کو جو عمر خان نے آپ سے رابطہ کیا کیا کہا انہوں نے اور آپ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو میں اپنے استاذوں کو شفر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا اور عمر خان نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں دو مینے بعد پاکستان آ رہا ہوں اور لاور میں ایک فائٹ شو کروا رہا ہوں جس میں انشاءاللہ آپ ایک سیلیکٹی ڈوس فائٹ کے لئے تو میں پر امید امید کرتا ہوں اور اپنے استاذوں کے ٹریننگ کے اوپر مجھے بروسہ ہے کہ انشاءاللہ اس شو میں میں عائزہ کرگدگی کر کے امر کو متاثر کروں گا تو آپ بتائیں جی عالمی سطح پر پہلا ملکی سطح پر تو کھیلتے رہے ہیں عالمی سطح پر تو مقابلے بڑے سخت ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کیا عظم رکھتے ہیں اور پریکٹس کتنے گھنٹے آپ نے شروع کر دی پھلے تو میں ڈائی ڈائی تین تین گٹے ٹریننگ کر رہا تھا اور اب میری الحمدللہ ٹریننگ چھے سے سات گھنٹے ہو گئی ہے اور میں اپنے استاذوں کا شکر بزار ہوں محنت کر رہے ہیں میرے ساتھ اور انشاءاللہ اس محنت کا صلح ملے گا جی اس وقت میرے ساتھ پر نصار خان کے جو استاد ہیں فیدہ حسین بہت شکریہ آپ کا ندیم شہزاد ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں جہاں پر چیمبر آف کامرس اور انڈسٹریز تازے برادری کو درپیج مسائل کے حل کے لیے کوششاں ہے کاروباری برادری کے درمیان حکومت اور کاروباری برادری کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنا ہی کسی بھی چیمبر آف کامرس اور انڈسٹریز کا کام ہے تو صورتحال وہاں پر کیا ہے یہ ہم جانیں گے شفقت تدیم قرائے سے شفقت کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بینکور گجراوالا چیمبر آف کامرس اور انڈسٹریز جو ہے اس کے نو متخب صدر عمر اشب مغل ساں میرے ساتھ موجود ہے ان سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گجراوالا چیمبر جو ہے اس کے یقینا جو ہے گجراوالا ایک انڈسٹریل ایریا ہونے کے ناتے یہاں پر چھوٹی انڈسٹریز بہت زیادہ ہے یہاں پر مسائل بھی بہت زیادہ ہے اس لئے آپ بھی ایک سندکار ہیں اور اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں تو آپ سندکاروں کے لئے تاجروں کے لئے کیا آپ اپنے ٹڈور میں خدمات سمجھا دینا چاہتے ہیں اس میں داراق مانے لائنگ بھی کوئی بھی چھوٹا اس کا بنیادی روز بریج بیڈل کرتا ہے جو گورنٹ جتاہے اور بزنس کمیونٹی کے مسائے ہیں ان کی کمیونکیشن آپس کے پر مانا اس کے بعد لانگ ٹرم پالیسی ایشوز پر انفلنس کرنا اور اپنی رائے پر اس کے اندر دیکھیں ہمارے ایک ایشو سب سے پہلا تھرڈ شیڈول کے حوالے سے ہماری لوکل اندرسٹری واشر مشین کو بہت زیادہ فیز کیا جا رہا تھا جس میں ان کی جاریان آز سی پر ہو رہی تھی تو اس میں ہم نے ریبارٹمنٹ سے ایک ملکیشن کی اسے بات کی اور اندرلہ انہوں نے نوٹیفکیشن ایشو کر دیا کہ ان کو ریلیف لیٹ ہے ہمارے اندرسٹری کو تو اس میں ہم اپنی اندرسٹری کو بھی لیکن آتے ہیں جو لوگ چیمبر کے ٹیکس پینٹ نہیں ہوتے یا کم دیتے ہیں یا کم سائل ہوتے ہیں آپ ان کو تو ریلیف دیتے ہیں لیکن وہاں پر آپ گورنمنٹ کو کیا ریلیف دیتے ہیں یعنی گورنمنٹ کو ریلیف ہم نے یہ دینا ہے کہ ہم نہیں کمپنائنس کے باتے لگی ہیں یعنی گورنمنٹ کا جو سٹارس ہے وہ ہم نے اپنے میمبرز کو کمیونکیٹ کرنا اور اپنے میمبرز کو ایجوکیٹ کرنا ہے یہ کشف کرت ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین کلرکہار سے ہم بات کرتے ہیں کلرکہار کچھرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا ہے کلرکہار میں محلہ فاروق یا لیٹر بکس والی گلی کے سامنے کچھرا منتقل کر دے گئے ہر قسم کا وہاں علاقہ کچھرا ایک جگہ پر موجود ہے صورتحال کیا ہے ہم جانیں گے ملیک رفیقن مول سے رفیقن مول کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی میں سویسک کلرکہار میں موجود ہوں یہ بتاتا چلوں یہ تحصیل انتظامیہ کی طرف سے شہر کے نزدید کچھرا کنڈی پوائنٹ بنا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے تمام ہمام کو مشکلات کا سامنا ہے میرے ساتھ کوئی شہری بھی موجود ہیں مزید جانتے ہیں ان سے یہ کیا کہیں گے اسلام علیکم یہاں پر محلے کے نزدید کچھرا پھینکا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بیماریوں کے پھینے کا بہت اندرش ہے اور کچھرا ہوا اور آنڈی کے ساتھ اوڑ کر گھروں میں جا رہا ہے ہمارے کی میں سے التماس ہے کہ وہ اس کچھرا کی جگہ کسی اور جگہ متقل کر دیں برائے مہربانی تاکہ بیماریوں سے عوام بچ سکے یہ ہمارا گھر بلکل سامنے ہے اور ہمارے گھر کے سامنے یہ کچھرا کنڈ سامنے کچھرا کنڈی بنا دی گئی ہے اور جو دنیا جان کا گن دیدر پھینک دیتے ہیں ہمیں رات دن بدبو کے ساتھ سو بھی نہیں سکتے اس کے علاوہ انتظامیوں سے التماس ہے کہ یہاں سے کنڈی کنڈی کہیں اور منتقل کیا جائے کچھرے کو آگ لگا دیتے ہیں اور سارا دن اس کا دھوان ہمیں تنگ کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی جگہ کہیں اور منتقل کی جائے کتنی دفعہ ان کو کہہ چکے ہیں لیکن یہ باز نہیں آتے بار بار ادھر ہی جو ہے ایک ہفتہ اگر بند کرتے ہیں تو دوسرے ہفتہ ڈبل کچھرہ پھینکتے ہیں اور ٹراما سینٹر کا بھی کچھرہ سارا ادھر پھینکتے ہیں تو اس سے بیماریاں جو ہیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے جکوال سے ناظر بات کرتے ہیں سادق آباد سے جہاں پر کاشتکاروں کا محکمہ ذراحت خلاف احتجاج جاری ہے سادق آباد میں جہاں پر کاشتکار سراپا احتجاج بن چکے ہیں ہمارے ساتھ ہیں وہاں سے ابو بکر ہم ان سے بات کرتے ہیں ابو بکر کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بلکلو سادق آباد میں درجوں سے پریئے کرنے کا باوجود کپاس کی پیداوار میں شدید کمیہی ہے جس کی وجہ سے کاشتکار شدید پریشان ہے اور پریس کلپ سادق آباد کے سامنے سراپا احتجاج ہے کچھ کاشتان موجود ہے مجید ہم ان سے جا لیتے ہیں جی یہاں پر سادق آباد پریس کلپ کے سامنے تمام کسان جو سراپا احتجاج ہیں جہاں پر تیس پہ انتیس من فی اکر پیداوار آتی تھی وہاں پر محکمہ ذرات کی ادم توجہ کی وجہ سے ایک دو من فی اکر پیداوار آ رہی ہے اور کپاس کی شدید قلت ہے جس کی وجہ سے کسان کو شدید مشکلات کا سامنہ ہے اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے بلوین کا یہی کہہ رہا ہے کہ محکمہ ذرات کی نحلی کے لیے چودری ابو بکر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین ہم شہر لاہور سے بات کرتے ہیں شہر لاہور کے مقام ٹھوکر نیاز بیک پر کسان احتجاج جاری ہے کچھ کسانوں کو گرفتار کیا گیا تھا تاہم انہیں صبح چھوڑ دیا گیا تھا کسان جو ہے وہ احتجاج کر رہی تھے ایک بار پھر سے تو انہیں منتشر کرنے کے لیے جو ہے پولیس نے وارٹر کینن جو ہے وہ استعمال کیا تھا ناظرین یہ کچھ صورتحال ہے شہر لاہور سے اس پر بھی بات کریں گے لیکن آپ کو لیے چلیں گے واشنگٹن جہاں پر امریکی صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں اس وقت خطاب کر رہے ہیں جوہ پر پیشتے ساتھ میں ڈیوید کیا تھا جو چیزیں گے لیکنین ڈیوید کیا تھا جو چیزیں گے لیکنین تک نے کی طرف جدیے کی اسلام کے لئے ایک اجازی دیگہ ہوتا ہے ہوتا 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 تھا کہ ہوتا ہے ہوتا جدی اس میں ایک اور جانب مجھیں xiہ کی ا drills مجھیں کی شہرہ میں رائعہ جدید اوہان ہوتا 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 جوہاں بند ہوتاں چونٹ بندہ سرزیزو متغلی ہے واقعاں ہوتاں جوہاں 2.5% 117,000 ڈ즈 کی اوڈی نیری ڈیانید ہمارے لا توائیں مجھے کر ستا تحصلے گا جد ہمارے والا امارے دریب ٹھون ڈبیل لوڑے ڈبی سوالی آزوال تابع کیا ڈبیل لوڑی لائی روڈی روڈی ویرن روڈی ڈبیل لوڈیو ویرنی این ا Tong کیا ڈبیل لوڈیو ایرزیو کیا ڈبیل لیگا ڈبیل کرنی ڈبیل ڈبیل that it was a victory. And maybe it will be. I mean, that's possible. But certainly there were a lot of votes out there that we could get because we're now just coming into what they call Trump territory. I don't know what you call it. But these were friendly Trump voters. And that could be overturned. The gentleman that called it, I watched tonight, he said, well, we think it's fairly unlikely that he could catch. Well, fairly unlikely. And we don't even need it. We don't need that. اعتادی اننا اگرمان سنگوز نے بہتر نہیں ہے اریزانا اگرمان اجربی ممتازی اینجا حمد اگر اگرمان سنگوز نے حملہ وقتاً اور پنسیلوانا کیا یقین الموجود اشتاہ صرف خورت ہے بسیلوانا کی طرف اگر مصوری اتمنی سبلا تبیوی از امتاہ موسیقی 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 تو مطابق سوگی دیا ،٘گی کر Pause بعد بس دارے کا اوضاء عبور پنسلو Lisoit مطابق کتھار sign入 پنسلوها ڈ ideia مختلöt بار کبھی ميتم ل Having been .... اظر رئی مجھے دیکھت عیقی جن کے لئے اور دوچھو اجزت۔ نحsem ا guarante EnST 씨 ۔ جن کے لئے لئے اربrike ۔ جن کے لئے قوالے progressed ۔ ۔ نroom β abusن Pawلے والوں نے ۔ ۔ ۔ ۔ ، جن کی Gate ! ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ を ساتھنا اچھم بار ہنڈا후 Xase triumph تENE ہاں رہا ہے گگگبت نے کہا رہا ہے مجھوٹا ہے ہوں نے اس کے لئے تیغوٹا ہے کینم من جبھی تکسیو چاہہی نہیں ہے نا کھولا کے لئے تایب سنو buto ہے اور جب ہست قدرہ لے مچھتا ہے تو جب سے چاہمہ میرے چاہم وہاں کوش رہا ہے جب سے مطلب، کچھ کرتا ہے آپ چاہمہ ایک ہم کی اس محب okay? so when you take those three states in particular and you take all of the others I mean we have so many we had such a big night you just take a look at all these states that we've won tonight and then you take a look at the kind of margins that we've won and all of the sudden it's not like we're up twelve votes and we have sixty percent left اس کے بارے میں ملتے ہیں اب آئناتوں نے ملتے کو ملتے ہیں ہم نے جزئے ہیں اور جاہاں پوچھتے ہیں اس سے بہتے ہیں اب جدور کتھامناتے ہیں جب الگ سرسل کو ملتے ہیں اگر سے پیشتے ہیں نے اس کا ملتے ہیں یہاں سوچھا ہوا کیجئے کہ وہ جمال ساتھتا ہے کیجئے کہ وہاں ساتھتا ہے اور جمجھے کہ وہ مجھے لگے جلتا ہے فوریڈا ہے ترمینتا ہے 377 ساتھ تساس تحساس تحساس نجد تحساس امتنی نوات جمال 8.1% 4 جنگائے اور شریatu سکر structure این طرد سخت سات Mate بہتائی وسurd رئی وہ چنگائے روز و کسی بحمد و اجت transactions بھی ت حسن می کی نگذہر کے امرشاہ سے امر ضلتتی کو مجموزی رہی دلستا ہے ہمیں چیز میں نے کہتا ہے کیا ہمیں نے کہا ہمانا ہے پچھا ہمیں یہ شہروں تو کیا ہے جنگ کے لئے اللہ شروع ہے نگذہ 진행 کیا ہے اس میں ایک امرتی جگہ کیا ہے یہاں کی ضلتی ہے ہمارے کے لئے مطابقا ہے جو ہماری لاؤتی بيارے شکریہ جو إیماری جوالا ٹھیک ملتک ٹھیک صورت ٹھیکار باری حصلت ٹھیک ملتک ٹھیک ملتک ٹھیک ملتک ٹھیک ملتک ٹھیک ملتک ٹھیک ڈیویی س infectedה left V dysfunction السیڈ revealing ڈیویییی سکتے семь لوگہ مجھے سر سر ساتھ ڈیویییی کین سatھ رہی ڈیوییی Beyz ڈیویییییے ڈیوییییی fitsپ ڈیوییی ل cuestنت ڈیوییی harms پر ہوتے کو داشتے ہیں آخری دیکھنے دیکھنے ملتونے ملتونے ہوگا مجھے ملتون سکت کے ساتھ جوز امس شجم ڈیوییر تركیم ڈیویر پید موسیقا 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 کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ میاں بممود اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بالکل تھانا چٹیانا کی حدود 326 گاہ بے میں یہ افسوس لاکھ واقعہ بیش آیا ہے جس میں علاقہ کے نمبر دار نے اپنا اثر سوخ دکھاتے ہوئے زیلہ ٹوپا ٹیکسنگ دن نیوز کے سینر صحافی میاں موزم پر ناملوم اپراد کے ہاتھوں اگوار کروا کر قاتلانہ حملہ کروا ہے جس کی اطلاع بروقت ون فائٹ پر کال کر کے پولیس کو دی گئی وقوعہ پر ابھی پولیس پہنچی ہی نہ تھی کہ ساجد نامی نمبر دار نے اپنے درجنوں ساتھیوں سمیت دوبارہ پھر میاں موزم صحافی پر قاتلانہ حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا اور اطلاعہ لہراتے ہوئے صحافی کو گھاؤں بھر میں کسیت رہے اور فرار ہو گئے پولیس تاحال ملزمان کو گرفتار کرنے میں نکام نظر آتی ہے جبکہ زلہ ٹوپر ٹیکسیں کے تمام صحافی پرادری کے پیچھے میاں محمود ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین سعودیہ رب سے بات کرتے ہیں جہاں پر پی او سی گلوبل کے تعریفی پروگرام کا مقامی ریسٹورنٹ میں انعقاد کیا گیا ہے اور جس میں مہمان خصوصی سابقہ وفاقی وزیر چودری شہباد حسین ہمو شرکت کی جبکہ صدارہ چودری عزر وڑائچ نے کی ہے نظامت کے فرائز میاں مہیدین نے ادا کیے ہیں احمد فواد کی تلاوت کلام پاک کے بعد پی او سی کی غرض و غیت اور رہد دارانوں کا تعریف کرایا گیا اس پروگرام تقریب میں پاک ایمنٹی سے تمام مقاتلے فکر کے رہنماؤں اور میڈیا نمائندگان نے بھرپور شرکت کی ہے راضین یہ کچھ صورتحال سعودی عرب سے جہاں پر یہ ایک ستقریب کا انعقاد کیا گیا ہے ناظرین مباروں سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر میرپور ماتھیلوں سے ملانے والا محمد پور روڈ کئی سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے صورتحال مہا پر کہہ ہے محمد علی ملک سے جانیں گے محمد علی ملک کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بالکل اس وقت جو ہے ہم اوباروں کے علاقے محمد پور روڈ پر موجود ہیں یہ روڈ جو ہے رونٹی کو دیرکی اور میرپور ماتھیلوں شہر سے ملانے والا وائد روڈ ہے یہ روڈ جو ہے کئی سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس کے باید جو ہے رونٹی شہر اور اس کے گرد نوا کے علاقہ مکینوں کو شدید دشواری اور مشکلات کا سامنا ہے اور اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ یہاں کے علاقہ مکین بھی موجود ہیں مزید جو ہے اس روڈ کے حوالے سے ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے جی آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حقیقت ہے آپ کے سامنے آنے جانے والوں کتنی دشواری ہو رہی ہیں روڈ کے پر کتنی مٹی ہے اور یہاں کی انتظامیہ بلکل ناہل ہو چکی ہے سندھ حکومت بلکل ہی ناکارہ ہے یہاں کی واحد روڈ ہے یہ جو ڈیر کی میرپور کو ملانے والی روڈ ہے یہ اور یہاں سے سیپیک بھی نکلتا ہے جو ساتھ سے اور یہاں پر عام دورفت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس مٹی کے وجہ سے یہاں کے علاقے میں بیماریاں فیل رہی ہیں دسٹ کی بیماریاں ہو رہی ہیں عام ہو رہی ہیں خدارہ ہم انتظامیہ سے اپیل کر رہے ہیں کہ خدارہ اس روڈ کی مرمت کی جائے اس روڈ کو بنایا جائے اور یہاں پر گنے کی کاشت بہت زیادہ ہے اور شگر مل والے بھی اس روڈ کی طرف توجہ نہیں دے رہے تقریبا یہ دس سے بارہ سال ہو گئے ہیں آبی تک اس کے اوپر کسی نے کچھ ایک بھی پتھر یا وہ نہیں لگایا آ کر مرمت کی کوشش کرنے کی کوشش نہیں کی اس کی مرمت کرنے کی سننے میں یہی آیا کہ دو تین مرتبہ اس کے ٹینڈر ہو چکے ہیں لیکن کام نہیں ہوا ہے جی آپ صحیح ہے بلکل بات آپ نے صحیح کہی ہے لیکن یہ جو مین روڈ ہے ایسا سمجھو میرپور اور ڈیر کی کوئی ملانے والا روڈ رہونتی سے جانے والا روڈ ہے یہ بہت روڈ اچھا پیلے تھا لیکن ابھی جو بلکل ٹوٹ چکا ہے یہ پتھر جو بلکل نکل چکے ہیں یہ جو بھی جاتا ہے نا یہاں گر جاتا ہے جو گرتا نہیں ہے تو لیکن جو اس کی بائک بھی نہیں چلتی ادھرتے کیونکہ آنے جانے میں بہت دشواری لگتی ہے ہمارا گناہ بھی ابھی ککاشت ہونے والا ہے یہاں ادھر ٹرالی وغیرہ ٹریکٹر وغیرہ پینچر ہوتا ہے نا ہمیں بہت مسئلہ ہوتا ہے مریضوں کے لئے تو بہت مسئلہ یہ ہے ہمارا پسات مریض بھی ہے اس کو بڑے ڈر کی لے کے گئے تھے لیکن وہ آنے جانے میں تقریباً ایک گھنٹے محمد علی ملیک ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے رازین کمالیا سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر کروڑا روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والا سپورٹس کمپلیکس کرپشن کی نظر ہو چکا ہے صورتحال وہاں پر کیا ہے یہ ہم جانیں گے ملیک عابد اسلم سے عابد اسلم کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ بلکل شہر کمالیا میں بنایا گیا سپورٹس کمپلیکس کرپشن کی داستان ہے کرپشن کی یہ داستان بیان کرتا ہے سپورٹس کمپلیکس جو ہے اس پر کروڑا روپے کی جو لاغت حکومت کے کاغذات میں جو ہے لگائی جا چکی ہے لیکن کروڑا روپے سے بنایا گیا یہ صرف ایک کمرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ صرف ایک کمرہ اور اس کی چار دواری جو ہے کروڑا روپے کی لاغت سے تیار کی گئی ہے آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس جو کمپلیکس کو تقریبا پچھلے پچیس سال سے تیار کیا جا رہا ہے لیکن جو تیاری کی گئی ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ تیاری کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپورٹس کمپلیکس میں یہ جھاڑیاں اور یہ جو کانٹے دار خاردار جو پودے ہیں یہ استقبال کرتے ہیں ہمارے یہاں پر جو کھیلنے کے لیے نوجوان آتے ہیں یہ نوجوان نسل جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے اندر خیل کا جذبہ اور جو جوش ہے وہ پیدا کرے تاکہ منشیات جیسے جو گھنونے جو شوق ہیں ہم کا گلہ گھونٹا جا سکے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر ٹیم کے جو کپتان صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ کون سے مسائل ان کو درپیش آتے ہیں سلام علیکم سلام بلکل جی بہت سارے مسائل ہیں ہم کمالیاں شہر سے یعنی اتنی دور خیلنے آتے ہیں کہ وہ کمالیاں میں ہم اپنا سماں رکھ سکیں پانی کی سہولت نہیں ہے ٹھیک ہے ملی کا عبید اسلام ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کمالیاں سے ناظرین پیر محل سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر غریب میندر کشکی بیٹھی کینسر کے علاج کے لیے مسیحہ کی منتظر ہے صورتحال وہاں پر کیا ہے یہ ہم جانیں گے میاں اکرام سے اکرام کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو وقت میں موجود ہوں پیر محل کا نواہی گاؤں چیسو باسٹ بٹا تین اے پلات میں یہاں ایک چھوٹی ننی مونی بچی ہے جو پیدا ہوتے ہی دکھوں نے گھیر لیا دکھوں نے گھیرا تنگ کر لیا ننی بچی ہے جو بلیڈ کینسر جیسے موزی مرض میں مبتلا ہو گئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں سکول جاؤں لیکن مجھ سے چلا نہیں جاتا میں سکول کیسے جاؤں اس نے مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ خدارہ میری مدد کی جائے ڈپٹی کمیشنر سے کہا ہے کہ ہماری مدد کی جائے تاکہ میرا علاج مال جا ہو سکے اور میں بھی دوسری بچیوں کی طرح سکول جا سکوں ہمارے ساتھ بچی کا والدہ موجود ہے پہلے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی انکل جی بتائیے گا جناب میری بچے کے علاج نہیں ہو سکے میں خود بھی بیمار ہوں اور بچی بھی بیمارے بچی چار سال کے تھی اور یارہ سال تک میں نے علاج کی کوشی کیا لیکن بچی صحیح نہیں ہوئی ہے ابھی اس بچی کی یہ حالات ہے کہ وہ سکول بھی نہیں جا سکتی بلکہ وہ اس ہی کمزوری کی وجہ سے گھر میں پڑی ہے اور اس کا جب وہ خون چلتا ہے نا تو چلتا ہی رہتا ہے جب تک بچی بلکل پندور ہو جاتی تھی بلکل ہمارے ساتھ وہ ننی مونی بچی بھی ہے جو گیارہ برس کی عمر اس کی ہو گئی ہے چار برس کی عمر تھی جب سے وہ اس موزی مرض میں مبتلہ ہو گئی ہے ہم زید اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان کے کیا جذبات ہیں کیا ان کے خیال ہیں وہ کیسے بتا دی ہیں جی بیٹا بتائیے گا میں بیمار ہوں میں کہاں سر کی مریض میں سکول جانا چاہتی نہیں کہ میں جان نہیں سکتی میرا علاج ہو جائے جب میرا علاج ہو جائے گا میں پڑھوں گی لکھوں گی اور بڑیوں کا ڈیکٹر بنوں گی اور گریبوں کیا میائے اکرام ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین تونسر شریف سے ایک ریپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے جہاں پر پنجاب کے حکمات پر کسانوں میں بیج تقسیم کیے گئے ہیں کوئی سلمان کے کسانوں کو سبسٹی پر گندم کی تصدیق شدہ بیماریوں سے پاک بیج تقسیم کیے گئے ہیں اس حالے سے ہمارے پاس ریپورٹ ہے مضم ملکوریشی کی یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں تونسر شریف سیکرٹری زراد جنوبی پنجاب ساکر بلی اتیال نے کوئی سلمان سلمان کے کاشکاروں میں نوے فیزہ سبسٹی پر گندم کے بیج کی تقسیم کا افتضا کر دیا گندم کی نئے اقسام کے بیج کی فرام حکومت پنجاب کا ایسا نقدام ہے وزیر اللہ پنجاب تردار عثمان مزدار کی جائد پر کوئی سلمان کے کسانوں کو سبسٹی پر گندم کی تصدیق شدہ بیماریوں سے پاک بھی تقسیم کرنے کے لیے گورنمنٹ بوائیر دگری کالے تونسہ میں افتضای تقریب کا انقاض کیا گیا سیکرٹی ادراد جنوبی پنجاب ساکر بلی اتیال نے تقریب کی سزارت کرتے ہوئے کہا کہ سالہ سال جلنے والے گندم کے پرانے بیج کی نئے سفارش کا دہ اقسام سے تبدیلی وزیر اللہ پنجاب کا کوئی سلمان کے غریب کسانوں کے لیے ایک ایسا نقدام ہے گندم کا یہ بیج نوے فیزہ سبسٹی پر فرام کیا جا رہا ہے جس سے کاشکار فیہ کرد پیداوار میں اضافے کے ساتھ زیادہ منافع بھی حاصل کر سکیں گے انہوں نے کہا کہ گندم ہماری بنیادی خوراک ہے لہذا اس کی دائی دوریات کو پورا کرنے اور گندم کی فضل کو زیادہ منافع باقی بنانے کے لیے اس پیداوار میں اضافہ باقی کا تقاضہ ہے انہوں نے کہا کہ گندم کی فیہ کر پیداوار میں اضافے کے لیے باقی جازن یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے ایک ریپورٹ آپ کو دکھایا ہے ایسایل ملتان ڈووین نے خانی والے سے جہاں پر کمشنر ملتان ڈوین نے سولت بازار خانی والے کا دورہ کیا ہے اور اس دورے کے دوران انہوں نے سولت بازار میں شعگر کولٹی اور قیمتوں کا جائزہ بھی لیا ہے اسili سے ہمارے پاس ریپورٹ ہے چھوہ دری تنمیر کی ریپورٹ دیکھتے ہیں کمشنر ملتان ڈویزن جاوید اکتر منہ مود کا ہر اچانک سولت بازار خانی والے کا دورہ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے سولت بزاروں میں اشیاء کی کوالٹی اور نرکوں کا جائزہ لیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو ملک اکرام نے سبزی بارے بریفنگ بھی دی کمیشنر ملتان کا سولت بظاہر میں سبزیوں پھلوں کریانہ کی اشیاء پر فرام کی جانے والی سبزی پر اتمنان کا اظہار آٹے اور چینی کے سٹالز پر سٹاک کا بھی جائزہ لیا کمیشنر ملتان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آج کے کانوال میں سولت بزار کا امیشنر ملتان کیا ہے ماشاءاللہ جو اپنے پیجاب اور صاحب صلی اللہ علیہ السلام کی جو ادایت ہے تاکہ پوریٹوین میں سولت بزار بگائے جائیں جہاں پر نماغ ایسنشنل کمولیٹیز ہیں جت میں اٹا ہے چینی ہیں سلزیاں ہیں ڈالے ہیں وہ بزار سے کم لطفوں پر جائیں لوگوں کو باہم ہو جائیں الحمدللہ بہت اچھا سلزیاں بزار ہے اور جنی جو یہاں پر جو گورنمنٹ ناظرین یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے چودری تنویر احمد کی خانے وال سے ناظرین ایک ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے ہم ملتان سے جہاں پر ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس جنوی پنجاب نے وہاں پر نشتر ہسپتال کا دھورہ کیا ہے اور وہاں پر کیا صورتحال ہے ہمارے ساتھ تھے ملی غلام شبیر کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس جنوی پنجاب دورفن فورس کی زخمی نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کے لیے نشتر پہنچ گئے دورفن فورس کے تین نوجوان جعوید مشتاق اور سوہیل گزشتہ روز پولیس مقابلے میں زخمی ہوئے تھے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس کی جانب سے دورفن فورس کی ٹیم کے لیے تعریفی سیٹفیکیٹ اور کیش ایوارڈ کا اعلان کیا گیا زخمی نوجوانوں کی آیادت کے لیے سی پیو ملتان حسن رزا خان نے بھی نشتر کا دورہ کیا زخمی ملازموں کو گلدستہ پیش کیا اور ان کی بہادری کو سراہا اس موقع پر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر یوسف حارون اور دیگر افسران بھی ہمراہ تھے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ ملک غلام شبیر دین نیوز ملتان ناظرین یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے ملک غلام شبیر کی ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں عریف والا سے جہاں پر مرکزی انجمن تاجران کے جانب سے حرمت رسول ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے اس حوالے سے کیا صورتحال ہے محمد عطیق کی ریپورٹ ہے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں پورے پاکستان کی طرح عریف والا میں بھی فرانس کے صدر کی جانب سے گستا خانہ خاکو کی شاد کے خلاف مختلف تنظیموں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے مرکزی انجمن تاجران عریف والا کی کال پر عریف والا کی تمام تنظیموں نے ایک گھنٹے کی ہٹتال کی اور ریلی نکالی تاجران کی جانب سے مکمل ہٹتال اور بےمسار ریلی نکالی جو عریف والا کی تاریخ میں بڑی ریلیوں میں شمار کی جا رہی ہے مرکزی انجمن تاجران کے نمائندوں جن میں شیخ محمد اسلم رانہ محمد احمد کاشف مزر مارکٹ کمیٹی چیرمن ناصر حمید مرکزی انجمن تاجران گول چونگ کارخانہ بزار تھانہ بزار قبولہ بزار ریل بزار رشم گلی تاجوں نے بھرپور شرکت کی مقامی ایم پی ایچ اور نئیم ابراہیم نے ریلی میں شرکت کی اور اپنے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی میں قراردات پاس کروائی جائے گی کہ حکومت فران سے مکمل بائیکارٹ کرے ہماری جان مال سب سے پہلے اپنے نبی پر قربان ہیں اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم سب ایک ہیں ریلی گلہ منڈی کے گیٹ سے شروع ہو کر مختلف بزاروں سے ہوتی ہوئی بلدیا پر اختتام پذیر ہوئی ریلی میں انجمن آٹھتیاں گلہ منڈی موبائل ایسی اسوسییشن نادرین یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے محمد عطیق کی عارف والا سے پاک پتن سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر گندم کی امدادی قیمت کو پاکستان کسان اتحاد نے مسترد کر دیا ہے وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یہ ہم جانیں گے تاہر فرید سے تاہر کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو آج بلکل حکومت کی جانت سے گندم کی قیمت سولہ سو روپے فی من مقرر ہونے پر پاکستان کسان اتحاد سرابہ احتجاج ہے میں ساتھ اس وقت کسان اتحاد کے سوائی راہ نمات چوری زوان اقبال مجود ہیں آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گندم کا ریٹ گورنمنٹ نے سوڑہ سو روپے مقرر کیا ہے جو نہیت کام ہے پاکستان کسان اتحاد اسے مسترد کرتا ہے کیونکہ ہمارے گندم پر اخراجات خادے مہنگی ہو گئیں عزرے عدویات مہنگی ہو گئیں ڈیزل مہنگا ہو گیا اس وجہ سے ہمارے جو ایک من پر اخراجات آ رہے ہیں وہ تقریباً ستارہ اٹھارہ سو روپے ہے اگر گورنمنٹ نے دو ہزار مقرر نہ کیا تو کسان گندم کاش نہیں کرے گے کسان دوسری فصلوں کی طرف چلے جائیں گے اور ملک میں شدید بوران پیدا ہو جائے گا ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ گندم کا ریٹ دو ہزار روپے من مقرر کیا جائے تاکہ ملک میں گندم کا بوران پیدا نہ ہو جی جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ اور پاکستان گندم کا فی من کا ریٹ دو ہزار پیم قرر کرے اگر دو ہزار پیم ہمارے ساتھ آپ موجود تھے پاک بطن سے نادین سمندری سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر ڈگری کالیج اور سکولوں کے آس پات دعوزات کی بھرمار ہے اور دعوزات کی بھرمار سے انتظامیاں ابھی بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے یہ دعوزات کی بھرمار ہونے کے باوجود صورتحال وہاں پر یہ ہے کہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا لوگ پریشان ہیں ہوایرے ساتھ وہاں سے موجود ہے سادک علی ان سے ہم بات کرتے ہیں سادک کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ ہاں جی بلکل سمندری میں تبدیلی سرکار کے آتے ہی پہلے تو تجاوزات کے خلاف جو ہے وہ کافی ایکشن لیا گیا تھا لیکن اس کے بعد جیسا کہ حافظ ممتاز صباح وزیر اکسائی ٹیکس ایشن پر کہ دور میں بھی جب نئی نئی اپوائنمنٹ ہوئی تو نئے وزیر بنے تو انہوں نے آتے ہی اسی جو اتضافتہ تھی انہوں کے اوپر کافی کام کروایا تھا لیکن جگہ بھی کھالی کروای گئی تھی یہ جگہ پہ میں موجود ہوں یہ جگہ پہ میں ایک عجیب ہی بات سننے کو آئی ہے کہ میں آپ کو بات بتاتا چلو کہ سمندری کی ٹی ایم ای میوسیپل کمیٹی کی طرف سے یہ میرے پاس ایک قبول اسنس ہے میرا کیمرمن آپ کو دکھا سکتا ہے جہ ان مشلی فروشوں اور ریڈی پانوں کو دو ہزار پہ لگایا گیا ہے تو دو ہزار پہ اصل میری یہ سمجھ کے باہر ہے کہ یہ دو ہزار پہ ان کی ملکیت ہے یہ دکاندار کو الگڑ ہوتا ہے کہ ان کو لسنس جاری کیا سکے لیکن جہ گورنمنٹ کی جگہ ہے تجاوزات کروا کر ان سے دور پہ دو ہزار لسنس کی مد میں وصولے جا رہے ہیں اور جو اگر میری ریڈی پانوں سے بات ہوئی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مونسپل کمیٹی کے جو حضرات ہیں وہ ہم سے آ کر سگرٹ وغیرہ بھی لیتے ہیں میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ ایسے کمیٹی والے مختلف آتے ہیں آ کے ہمیں وہ ڈسٹرپ کرتے ہیں اور ہم سے سگرٹ پانی لے جاتے ہیں اس حوالے سے میرے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے ایک ایسے حادقلی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین ماناوالا سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پنجاب بار کنسل کے الیکشن کی تیاریاں جانی ہیں الیکشن کا جو شو خروش کی اس طرح سے ہے یہ ہم جانیں گے ہمارے ساتھ ہوں گے رانا مدسر مدسر کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ اس وقت میں ماناوالا میں موجود ہوں یہاں پر ابو بیدہ جو چیرمن وکلا ماناوالا ہیں انہوں نے آج ایک اجلاس منقد کیا تھا اور خصوصی اشائیہ بھی دیا ہے وکلا کو اور انہوں نے آج ملک ریاض جو ہیں قصور سیٹ سے کھڑے ان کے لیے ان کی امیاد کا اعلان کیا ہے ملک ریاض صاحب میرے ساتھ موجود ہے اس حوالے سے ان سے پوچھتے کہ وہ کیا پیکج وکلا کے لیے لے کر آئے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں مزید وکلا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے بڑے بھائی ابو عبیدہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سارے دوستوں کو یہاں پہ اکٹھا پہ اکٹھا کیا اور قصور سیٹ پہ میری امایت کا اعلان کیا دوسرا جہاں تک تعلق ہے کہ وکلا کی ویل فیر کے حوالے سے تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے مجھے عزت دی تو سب سے پہلے تو وکلا کی جو ہماری ریسپیکٹ ہے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے اپنی برپور کوشش کروں گا کالے کوٹ کی عزت اور وکار کے مطابق اور بالخصوص پنجاب بار کانسل جو ہمارا ادارہ ہے جو ہماری پیرنٹ باڈی ہے جو ہمیں پورے پنجاب میں وکلا کی بار اسوسیشن کو ریگولیٹ کرتی ہے اس کی عزت اور وکار کے مطابق کام کروں گا نوجوان وکلا جو ہیں جو ہمارے ینگ لائز ہیں ان کے حوالے سے ایک خصوصی پیکج ہے میرے پاس کہ ان کی ویل فیر کے لیے ان کی تعلیم و تدریس کے لیے کہ ان کی ٹریننگ کے لیے اور کام کروں گا اور نوجوان وکلا کی ہر حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ ان کی ویل فیر کی بات ان کی آواز بن کر پنجاب بار کانسل میں جاؤں اور خاص طور پر جو میرا ایجنڈا ہے وہ ہے لائز پورٹیکشن ایکٹ آج آپ دیکھ لیں ہمارے ہمسایہ جتنے ممالک ہیں وہاں پر لائز پورٹیکشن ایکٹ موجود ہے پاکستان میں پاکستان کے وکلا کے لیے کوئی لائز پورٹیکشن ایکٹ موجود نہیں ہے اس کے حوالے سے کوشش کروں گا اس سے پہلے میں قصور بار کا پریزیڈنٹ رہا اس ایک سال میں میں نے اپنی برپور کوشش کی کہ نوجوان وکلا کے لیے کیونکہ آج کل ہمارے جتنے بچے لوگ کر کے فریش نوجوان آ رہے ہیں ٹھیک ہے مدسر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے مانہ والا سے ناظرین نے پروگرام کا ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو چکا ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اپنا خال لکھے گا اللہ نکے بار